حضرت عبراہیم کا ذکر چل لائے انہوں نے بوتوں کو توڑ دیا تھا لوگوں نے کہا کس نے توڑا ہے یہ تو بیمار بن کر کے بیٹھے رہے اور جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے بوتوں کو توڑ دیا پکڑ کر کے لائے گئے لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام عبراہیم ہے اس کا نام عبراہیم اس کو پکڑ کر کے لاؤ وہ ان بوتوں کا تذکرہ کر رہا تھا لائے گئے کہا تم نے توڑا ہے یہ تم نے کیا ہے اے عبراہیم تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا قَالَ بَلْفَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ ان کے بڑے نے کیا ہے اب دیکھو یہ زُو مانین ہے دو مطلب ہے اس کے بہرحال انسان بوت سے بڑا ہوتا ہے یہ بھی مطلب ہے کہ میں نے توڑا ہے اس کو اور دوسرے وہ جو بڑا بوت تھا اس کے گلے میں کلھارا لٹکا دیا تھا انہوں نے لوگوں کی نگاہ اس طرف گئی اچھا بڑے نے توڑا ہے اور قیبی رہے فَسْأَلُوْهُمْ ان کا نوی انتے کون یہ نہیں کہا مجھ سے پوچھو یا اس بڑے بوت سے پوچھو کہہ رہے ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو کہ کس نے توڑا ہے ان کا نوی انتے کون اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو بڑے نے توڑا ہے اب بڑا کون میں بڑا نا بوت سے بڑا انسان ہوتا ہے تو میں بڑا اور وہ بڑے بوت کے گلے میں کلھارا لٹکا دیئے تھے وہ بھی تو بڑا ہی ہے نا بوتوں کا تو کہا کہ پوچھ لو مجھ سے نہیں یہ نہیں کہا مجھ سے پوچھ لو یا یہ نہیں کہا کہ بڑا وہ ہے اس سے پوچھو بلکہ یہ کہا ان سے پوچھو جن کے ساتھ یہ سب کیا گیا ہے ان کے ساتھ پوچھو کہتے ہیں ان کے سر جھک گئے اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بولتے نہیں ہیں اور کہنے لگے تمہیں تو اے ابراہیم معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے معبود کمزور ہیں کہا کہ تم ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نارفہ دے سکے نہ نقصان پہنچے افل لکم طف ہے تمہارے اوپر اور جن کی تم عبادت کرتے ہیں ان کے اوپر بھی طف ہے تمہارے پاس عقل نہیں ہے افلت تاقل ہو دلیل تی دی گئی دلیل کتنی مضبوط ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے انہیں سے پوچھو نا دلیل تی دی گئی اب دلیل کا جواب نہیں ہے اور جن کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا دائریکٹ ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہو تو ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں کہا اس کو جلا دو اس کو جلا دو ان کو معلوم ہے کہ ہمارے معبود ایسے ہیں جو مدد نہیں کرتے بلکہ یہ خود مدد کے لائق ہے بچہارے بڑی آگ جلائی گئی اور اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس پہ پھینک دیا گیا کہتے ہیں کہ آگ میں جانے سے پہلے انہوں نے پڑھا حسب اللہ و نعم الوکیل اور جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ سے قیام اللہ نے فرمایا ہم نے آگ سے کہا اس میں بڑے اچھے نکات ہیں وہ دیکھنے جیسے ابراہیم پر تھنڈی ہو جا اگر یہ کہتا اللہ تھنڈی ہو جا تو قیامت تک آگ احراق کی جلانے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے آگ کے اندر سے جلانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تھنڈی ہو جا تو قیامت تک کیلئے تھنڈی ہو جاتی ہے یہاں کہا گیا کہ یہ تھنڈی ہونے کی بات ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں تو ابراہیم پر تھنڈی ہو جا ورنہ قیامت تک کے لئے آگ جلانے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے یہ صلاحیت کھو دیتی ہے ابراہیم پر تھنڈی ہو جا اور کہا تھنڈی کے بعد سلامتی والی ہو جا اگر تھنڈی ہو جا خالی اللہ بولتا تو تھنڈک سے مر جاتے تھے حضرت ابراہیم تو تھنڈی تو ہو جا مگر سلامتی والی ورنہا اگر کہتا تھنڈی ہو جا تو اتنی تھنڈی ہو گئی تھی کہ ابراہیم تھنڈک سے مر جاتے تھے اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بجھ جا جلتی رہ جلتی رہنے کے بعد تھنڈی ہو جا یہ ہے کمال قدرت یہ سب سے بڑی قدرت ہے اللہ ہو آگ جل رہی ہو جلنے کے بعد تھنڈی ہو جانا تو جل رہی ہے نا تو اسے ابراہیم کو جلاتے ہیں نہ تھا جلتی ہونے کے باوجود تھنڈی ہو جا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال قدرت اور اس کے بعد ایک فیصلہ سنایا جا رہا ہے وہ فیصلہ باجیب و غریب ہے مان نہ سلامان علیہ ابراہیم کے بعد وَعَرَادُوا بِهِ قَيْدًا فَجَعَ اللَّهُمُ الْأَخْسَرِينَ انہوں نے ایک آدمی میرے خلیل کے بارے میں چال چلی چال چلی نا لیکن ہم نے ان کو بہت ہی زیادہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے کر دیا ایک وہ فرصی لکھتا ہے اگر تمہارا توقل اللہ پر ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا لَوْقَانَ جَمِعُوا مَا فِي الْأَرْضِ زِبْدَتْ زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمہارے خلاف ہو جائیں تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تم اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ تمہارا ہو جائے اللہ تمہاری مدد پہ آ جائے تو دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے انہوں نے میرے خلیل کے بارے میں چال چلی وَعَرَادُ بِقَئِدًا فَجَالْنَهُمُ الْأَفْسَرِينَ میں نے ان کی چال کو ختم کر دیا چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا